مانی پی ٹی آئی کے مشہورت مافیو اور سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لانے کا بیان سانہہ نو مائی کے بعد کی مزید اکیاسی ویڈیوز سامنے آگئیں جی آئی ٹی کے مطابق شرپسندانہ کاروائیوں کی دو ہزار چیاریس تصاویر تفتیش کا حصہ بنی پان سو بیالیس مظاہرین کے چہرے تین سو پانچ گاریوں کی نمبر پلیٹس کلوز سرکٹ کیمروں سے ریکارڈ کی گئیں پی ٹی آئی کارکنان نے نو مائی کو تین کروڑ چار لاکھ ساٹھ ہزار کے کیمرے اور سائٹس تباہ کی شرنگے سے یہ جلاو گھراؤ اور تشدد کے تصویری اور ویڈیو شواہی تمام چلانوں کا حصہ بنائیں توشہ خانہ کے نئے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور گوشہ بی بی کا مزید گیارہ روزہ جسمانے ریمان منظور ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن کیس کی سماعت بارہ اغس تک ملتبی کرتی گئے رانیپور کے پیر ہر کی حویلی میں تشدد سے کمسن ملازمہ فاطمہ کے قتل کا کیس مرکز ملزم پیر اصر شاہ، ہینہ شاہ، فیاض شاہ اور امتیاز مناسی پر فرد جنم آئید گرفتار ملزمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے انصداد دہشتگردی کی عدالت مبیش کیا گیا مقتنے کی سماعت بارہ اغس تک ملتبی آدمی چیف اور ہم سب مل کر ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے وزیراعظم شہباد شریف کا اسلام آباد میں قومی علماء مشایخ کانفرنس خطاب کہا سپا سالار کا پاکستان کے بہترین مفات میں سیاسی حکومت کے ساتھ اشتراک قابل تعریف ہے قانون آفیس کرنے والے داروں نے دہشتگردی کے خلاف قربانیاں دی شہدہ کے خاندانوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے نو مئی کا دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا وزیراعظم شہباد شریف نے کہا خدا کرے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو ہم نے ترکیاتی کاموں سے نکال کر پچاس عرب روپے سے دو سو یونٹ والے سارفین کو ریلیف دیا ڈاکٹر یونٹس کی قیادت میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت آج رات آٹھ بجے حلف اٹھائے گی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت پندرہ ارکان پر مشتمل ہوگی بنگلہ دیش کی آرمی چیف وکارل زمان نے کہا ہے کہ حالات جلد معمول پر آ جائیں گے برطرف بنگلہ دیشی جنرل زیاؤل احسن ملک سے فرار ہوتے تیارے سے گرفتار بنگلہ دیش کے سرحد سے بھارت فرار ہوتے عبامی لی کے چار راہماؤں کو بھی دھڑ لیا گیا متحد ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے بنگلہ دیش کو مالی مشکلات سے نکالیں گے سازش کے تحت اقلیتوں پر حملے کیے گئے طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچایا ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے نامزد سربرا داکٹر محمد یونس دھاکہ پہنچ گئے دھاکہ ائرپورٹ پر شاندار استقبال داکٹر یونس کا وطن واپس پہنچنے پر خوشی کا اظہار صدر عاصف زرداری سے وزیرت وانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی ملاقات سندھ کے مسائل کے حل میں کردار ادا کریں ناصر حسین شاہ کی صدر مملکت سے درخواست صدر عاصف زرداری کا سندھ سمیت تمام صوبوں کے وفاق سے متعلق مسائل کے حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا عظم توانائی کے موجودہ بہران میں سولر انرجی پر انحصار بڑھانا ہوگا صدر عاصف زرداری کا ناصر حسین شاہ سے مقالمہ ناصر حسین شاہ نے صدر کو سندھ میں توانائی کے منصوبوں پر بریفنگ بھی دی جماعت اسلامی کے دھرنے کا چودوان روز حکومت سے مذاکرات کا پانچوان دور آج ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا آج آگے بڑھنے کا اعلان مری روڈ پر مارچ کیا جائے گا دھرنا کے شرکت سے ایک خطاب میں حافظ نیم الرحمن نے کہا کسی ایک فرد کی یقین دہانی پر جانے والے نہیں ہمارا دھرنا پر امن ہے ہم نے حالات کو کابو میں رکھا ہوا ہے ہمارے اور حکومت کے مطالبات ایک ہیں تو ماننے میں کیا مستہ ہے آئی پی پیس کا معاملہ سو فیصد حل ہونا چاہیے تنخواہ دار لوگ مزید ٹیکس برداشت نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی مسجد نبوی کے امام مل شیخ ڈاکٹر سلاحبین محمد الودیر ساتھ روزہ خیر سگالے دورے پر پاکستان پہنچ گئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودری صالح حسین اور سعودی صفیر نواب سعید المالکی نے موزز محمد پیس تقبا کیا راولپینڈی اسلام آباد اور گردو نواح میں موسیقی دار بارش کٹاریاں کے مقام پر نالا لئی میں پانی کی سطح 23 فٹ تک بلند ہو گئی بارش تھمنے کے بعد پانی کی سطح کم ہو کر 16 فٹ تک آ گئی واسا نے نالا لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر خطرے کے سائرن بجائے قریبی آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی خدایات اٹک گوجر خان وزیر آباد اور ایبٹ آباد میں بادل جم کر ورسے آج پنجاب، بلوٹستان، خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں بارش کی پیش گئی سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع عبرالوت، حلقی بارش کا امکان لئیہ میں دریائے سندھ نے تباہی مچا دی کھوکھر والا کے مقام پر سلاب نے مکینوں کو بے گھر کر دیا روجان اور رکھ سجانی میں بھی نچلے درجے کا سلاب دریائے سندھ سے ملحقہ آبادیوں کے مکین نکل مکانی پر مجبور ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں ملزم عبدالقیوم کی گرل فرنڈ بے گناہ قرار پولیس کے مطابق لڑکی کا ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں کردار سامنے نہیں آیا لڑکی کا ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہا کہ عبدالقیوم سے کبھی کبھار بھاری رقم کا مطالبہ نہیں کیا قیوم نے دو بیکس اور انگوٹھی اپنی مرضی سے تحفے میں دی ڈاکٹر شاہد کے قتل کی ایڈوانس رقم سولہ لاکھ ایک حجام میں وصول کی ڈاکٹر شاہد قتل کیس میں بیٹے عبدالقیوم سمیت گرفکار افراد کی تعداد پانچ ہو گئے فاتح لکشمی پور میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 66 یوم شہادت مساجد میں دعاوں کے ساتھ دن کا آغاز علماء کی شہید کے درجات کی سربلندی کے لئے خصوصی دعائیں بورے والا میں میجر طفیل شہید کے مزار پر تقریب میجر جنرل علی اقبال نے مزار پر حاضری دی آرمی چیف جنرل آسم انیر کی طرف سے پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی مسلح فواج اور سروسیز چیفز کا شہید کو خراج عقیدر 1958 میں میجر طفیل شہید نے مشرقی پاکستان کے لکشمی پور سیکٹر میں جوہاں مردی سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر پانیواری دوسری شخصیت ہے وائٹ ہاؤس کے لئے دور میں کیمیلا ہیرس اپنے حریف ڈانر ٹرمپ سے آگے نکل گئی سروے کے مطابق ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کو اس وقت 51 فیصد جبکہ ٹرمپ کو 48 فیصد مقبولیت حاصل ہے تھرڈ پارٹی چوائس میں بھی کیمیلا ہیرس کی مقبولیت 48 فیصد ہے ٹرمپ 45 فیصد پر ہے خود کو انڈیپینڈنٹ قرار دینے والی خواتین میں کیمیلا ہیرس کی مقبولیت بڑھنے لگی موشی معاملات میں ٹرمپ کی مقبولیت کیمیلا ہیرس سے تین پوائنٹ زیادہ ہے امیگریشن کے معاملے پر ٹرمپ کو چھے پوائنٹ کی بڑھتری حاصل ہے امریکی محکمہ خارجہ کا گرفتار پاکستانی سے متعلق بیان سے گریز ترجمان امریکی خارجہ میٹھو میلر سے سوال کیا گیا کہ گرفتاری پر پاکستان سے کیا بات ہو رہی ہے میٹھو میلر نے کہا میرے پاس بتانی کے لیے کچھ نہیں ہے اس معاملے پر محکمہ انصاف سے رجوع کریں رجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اپنے لوگوں کو خطرات سے بچانے کے لیے جو کچھ ضروری ہوا کریں گے اسرائیل کی خان یونس میں خیموں اور رہائشی مارتوں پر بمباری خیموں میں آگ بھڑک اٹھی جبالیا کیمپ پر بھی شدید بمباری تیس سے زائد فلسطینی شہید بیت الحنون سے بے گھر فلسطینیوں کو انخلاقہ حکم فلسطینی مضاحمت کاروں نے رفا میں اسرائیلی تینکوں کو نشانہ بنایا جنوبی لبنان میں اسرائیلی تیاروں کا فضائی حملہ حزباللہ کا کارکنچ رہید لندن میں نسل پرستے کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا مشرق لندن کے علاقے واتھم سٹوک میں نکالی گئے ریلی میں ہزاروں افراد شریک مظاہرین کے جانب سے ریفیوجی ویلکم کنارے لگائے امن و امان کے صورتحال خراب تمام دکانیں بند کر دی گئیں پور تشدد کاروائیوں میں ملوث گرفتار افراد کی تعداد چار سو ہو گئی الجزیرہ کے مطابق دائم بازو کے شدت پسندوں کا برطانیہ میں نسلی فسادات کا منصوبہ ہے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے وقلہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جاپان میں سات اشاریہ ایک شدت کا زلزلہ امارت لرس گئیں جاپان نے زلزلے کے بعد سنامی کی وارننگ جاری کر دی اور برطانیہ میں پور تشدد بد امنی کے کیسز میں فوری سزاؤں کا آغاز ہو گیا گزشتہ روز تین افراد کو سزائیں سنائے گئیں پولیس حلکار کو مکہ مارنے پر فسادی کو تین سال قید کی سزا دی گئی پولیس نے پور تشدد مظاہروں اور فسادات میں ملاوث افراد کی تصاویر جاری کر دی چار سو بیس گرفتار افراد میں سے ایک سو چالیس کے خلاف مقدمات درج کر دیئے گا